السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شریعت اسلام میں کتہ یا بلی پالنا کیسا ہے؟ دیکھیں دونوں کا حکم علاقہ لگے کہیں پالنے کی اجازت ہے کہیں پالنا منع ہے البتہ کچھ شرائط ہے جن کا خیال لکھنا پڑے گا تو ہم پہلے کتے کے بارے میں احقام بیان کرتے ہیں ستنیز یہ بھی بیان کریں گے کہ اگر یہ کسی چیز میں موڑ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کتے کا پالنا عمومی اعتبار سے تو منع ہے شریعت اسلام میں کتے کا پالنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو یا تصویر ہو تو کتے کا پالنا جائز نہیں ہے اب وہ گھر کا مطلب بھری آپ باہر پال کر کے باندھ رہے ہو باہر باندھ رہے ہو تب بھی چونکہ آپ کی گھر میں آتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو ضرورت جیسے آپ کو اپنے گھیت کی حفاظت کرنا ہو یا اسی طریقے سے آپ کے پاس زیورات ہیں سامان ہیں مال و دولت ہیں تو اس کی حفاظت کرنے کے لئے آپ نے کتہ رکھا ہو یا اسی طریقے سے بکریوں کا ریورڈ ہے یا جانور وغیرہ پلے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت کے خاطر آپ کو کتہ رکھنا ہو تو اس کی اجازت ہے شوقیہ کتہ پالنا جائز نہیں ہے جس طریقے سے ایک رواج آج کل بن گیا ہے کہ باقاعدہ ان کو پاس رکھتے ہیں ساتھ میں سلاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے مو سے مو تک لگا لیتے ہیں تو یہ تو قطان غلطیں ناجائز ہیں دوسری چیز کتے کا تھوک وہ بلکل ناپاک ہے یعنی کتہ جو ہے نا اندر سے پورے طور پر ناپاک ہے اس کا جو بھی گیلہ پن ہے تری جو ہے وہ سب ناپاک ہے اگر وہ کسی برطن میں مو ڈال دیتا ہے اس میں پانی ہے سالن ہے دودھ وغیرہ ہے تو بلکل ناپاک ہو جائے گا اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور جو برطن ہیں اس برطن کو آپ کو تین مرتبہ اچھے سے دھونا ہے تب جا کر وہ برطن آپ کا پاک ہوگا یہ کتے کے تعلق سے حکام ہے دوسری چیز ہے بلی بلی کا پالنا کیسا ہے بلی کا پالنا بلکل جائز ہے باقائدہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی کا پالنا ثابت ہے صحابہ اکرام بھی بلی پالا کرتے تھے ابو حضر رضی اللہ عنہ ان کا نامی اس وجہ سے رکھا گیا ہے بلی تھی ان کی پاس بلی کا بچہ تھا تو بلی کا پالنا بلکل درست ہے کیونکہ بلی میں وہ خرابی ہے نہیں جو کتے میں بلی کا جھوٹا بھی مقروح ہے پاک ہے لیکن مقروح ہے کیا مطلب ہے یعنی اگر اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اتنا تو آپ اس دودھ کو یا کھانے وغیرہ کو استعمال نہ کریں اگر بلی اسے ممو ڈال دے تو استعمال نہ کریں لیکن اگر آپ ضرورت مند ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسہ وغیرہ اتنا نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لئے مقروح نہیں ہے کتے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر حل میں ناجائز ہے نا پاک ہے آپ کسی بھی حل میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن بلی کا استعمال مطلب جھوٹا استعمال کر سکتے ہیں اور برطن بھی آپ کو زیادہ خاص طریقے پر دھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب برطن نا پاک ہو گیا ہو تو بلی کا پالنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ اتنا ضرور خیال لکھیں کہ ان کی لڑائیاں نہ ہو ہم لوگ جو آپس میں خود کرتے ہیں سب بلی بلی کو لڑا کر کے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون آرتا ہے کتے کتے کو لڑا کر کے دیکھتے ہیں کون جیتا آرتا ہے اس کی سخت ممانات آئی پالنا جائز ہے ساتھ میں یہ بھی خیال لکھیں کہ بھئی اگر آپ پالنا ہے ان کو تو ان کے کھانے پینے کا بھی لحاظ رکھیں موسیقی موسیقی